لاکھا روڈ کے محمد صالح ڈائری نہ تو کوئی انجنئر ہیں اور نہ ہی کسی بڑے ادارے سے تعلیم یافتہ لیکن انہوں نے پودوں کے رس سے اندن بنا کر نہ صرف لوگوں کو حیران کر دیا بلکہ توانائی اور پانی کے بہران کو کم کرنے کی کوشش بھی کی ہے اس اندن کو بائیو ڈیزل کہتے ہیں محمد صالح ڈائری یہ اندن بنانے والے ملک کے پہلے زمیندار ہیں جو حکومتی پذیرائی نہ ملنے کے باوجود اس کام میں لگے ہوئے ہیں محمد صالح ڈائری نے ایک ایسا پودہ متعارف کرایا ہے جس کے بیچ کو پیس کر نکلنے والے رس سے کسی طریقے کا عرض سے گزرے بغیر ڈیزل پر چلنے والی بڑی بڑی موٹروں کو چلایا جا سکتا ہے تھوڑی سی محنت سے ٹریکٹر اور دیگر گاڑیاں بھی اس ٹیلز کے ذریعے چلائی جا سکتی ہیں محمد صالح کے گاؤں کی آٹا چکی، کیوب گیل اور دوسری مشینیں اب پودوں کے رس پر ہی چلتی ہیں ان سے بجلی بھی حاصل کی جا رہی ہے ہمارے لیے بہت اشے ہیں کیونکہ پانی نہیں ہے ہمارے پاس اگر یہ کاشت ہو جائے گا تو ہم سو اکڑ میں سے بیس اکڑ کاشت کریں گے تو اسی اکڑ ہم ان سے جٹروفا پکا سکتے ہیں فصل جو بھی ہوتے ہیں وہ تو اب اس پر چلائیں گے ایک اکڑ پر ایک ہزار پودے کاشت کرنے سے پانچ ہزار لیٹر بائیو ڈیزل حاصل کیا جا سکتا ہے جٹروفاس نامی یہ پودا اٹھارہ سے بیس مہینے میں تیار ہوتا ہے جس سے دس سال سے زیادہ عرصے تک بیج حاصل کیا جا سکتا ہے ماہرین کے مطابق اندرون سندھ کے کئی علاقے اس پودے کی کاشت کے لیے انتہائی موضوع ہیں یہ آسانی سے لگ جاتا ہے اس لیے تو اس میں پیسٹی سائیڈ نہیں لگتی اس پرے کا بچا ہوتا ہے اور یہ اس کو جانور بھی نہیں کھاتا کوئی بھیر بکری یا کوئی مال وغیرہ وہ بھی نہیں اس کو کھاتا کوئی نقصہ نہیں پہنچ پہنچ جا رہا ہے اس کو اور اس کی آمدن ہی ہے وہ اچھی ہے تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور پانی کے بوران سے پریشان عوام کے لیے اگر محمد صالح ڈائری جیسے افراد کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی بھرپور سرپرستی کر کے کئی بورانوں پر کابو پایا جا سکتا ہے انتہائی کم لاغت سے کاشت کیے جانے والے اس پودے کی مدد سے توانائی کا بوران حل کرنے کے ساتھ ساتھ پانی کا حصول بھی بہتر بنایا جا سکتا ہے لیاقت لغیری ایکسپریس نیوز دربلو